بہارت کے مولوی اپنا سامان پیک کر لیں ورنہ کچھ لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ بہت بڑی دھمکی بہارت کے علماء دین کو دی گئی ہے ناظرین آپ کو بتلا دیں اس خبر کو شائع کیا ہے اے بی پی نیوز کی جانب سے اور بی بی سی ہندی اور دیگر چینلز نے اس خبر کو شائع کیا ہے ناظرین یہ اس وقت کی بڑی حرام کر دینے والی خبر ہے آپ اس خبر کو مکمل دیکھیں آئیے آپ کو تفصیل کے ساتھ اس خبر کو بتاتے ہیں ویشو ہندو پریشت کی طرف سے اعتوار یعنی سولہ اکتوبر کو ایک پروگرام مناقض کیا گیا اس پروگرام کے دوران علماء دین کو دھمکی لی کہا کہ مولوی اپنا سامان باندھ لیں ورنہ ان کو کچھ لوگ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے یہ دھمکی گڑگاؤں کے بھرا کلا گاؤں کے ایک مشہب میں حالیہ واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اے بی پی نیوز پر اس خبر کو شائع کیا گیا ہے اس پروگرام میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہاں مشہب کی تعمیر نو کی آڑ میں دھانچے کو وساط دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں مبینہ لیند جہاد کی بڑی سازش قرار دیا ناظرین دراصل گروگرام ہندو پریشت کی طرف سے ایک پروگرام مناقض کیا گیا تھا اس پروگرام میں خواتین بچوں سمیس سو سے زائد افراد نے شرکت کی اور اس پروگرام میں دعویٰ کیا گیا کہ بارہ تیرہ سال پہلے صرف تین مسلم خاندان بھرکلہ گو آئی تھے اور بکری چرانے والی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تھی اس کے علاوہ آپس میں یہ معایدہ تیہ ہوا تھا کہ وہاں کوئی مولوی یا باہر سے کوئی نہیں آئے گا لیکن آہستہ آہستہ باہر سے لوگ آنے لگے اور مسلمانوں نے یہاں پر مشجد بنانے کی کوشش کی سامنے موجود لوگوں سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کوئی اگر آپ کے گھر میں داخل ہو کر مشجد بنائے گا تو کیا قبول کر لیں گے جو بھرکلہ گاؤں میں واقع ہوا ہے یہ پورے گڑگاؤں ہریانہ اور پورے ملک میں ایسا ہو سکتا ہے اور ساتھ میں اس نے یہ بات کہی کہ میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے انہیں سبق سکھا یعنی مسلمانوں کو سبق سکھایا ناظرین یہ ان لوگوں کو مبارک بات دے رہا ہے جنہوں نے مشجد میں توڑ فوڑ کی مشجد کو نقصان پہنچایا مسلمانوں کو مارا پیٹا اور مدرسے کے بچوں کو مارا مدرسے میں توڑ فوڑ کی یہ ہندو پریشت کا جنرل سکیٹری ان لوگوں کو مبارک بات دے رہا ہے اس نے مزید کہا کہ وہ مولویوں سے کہنا چاہتا ہے کہ اپنا سامان باندھ لے ورنہ لوگ انہیں نہیں چھوڑیں گے یہ ہندو راشتر تھا اور رہے گا اور یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل بھرکالہ گاؤں کے ایک مشجد میں کچھ لوگ داخل ہوئے نماز ادا کرنے والوں کو سب کو گھیر لیا ادھر مشجد میں نماز پڑھنے والوں کا کہنا ہے کہ مشجد تو ہم نے اپنی زمین پر بنائی ہے اور جو لوگ مشجد میں داخل ہوئے تھے وہ بہار کے تھے آپ سے گزارش ہے کہ اس خبر کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں ضرور بتلائیں اور دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی عزت و آگروں کی حفاظت فرمائیں مدارس مساجد اور علماء کرام کی حفاظت فرمائیں مزید اس طرح سے ملی و ملک خبریں حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل قاسمی میڈیا کو سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ